اسلام علیکم ٹو آل آپ جو کاشیف رائٹ کی جانب سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں آج جو کوٹ میں ہمارے کیس کی سمات ہونی تھی جو کوٹ میں ہم نے کیس کیا تھا ایم بی بی ایس بی دی ایس سیٹس ریڈکشن کے والے سے اس کی تمام ڈیٹیل آپ ست شیئر کرتا ہوں پلس سیٹوں کے والے سے آپ کو یہ گوڈ نیوز سنا ہوں گا ہم لوگوں نے آپ جو ہے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا پلان چینج کیا ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم 300 فردر سیٹس آپ کے لئے لے کر آئیں آپ کے ساتھ پورا کلپ شیئر کرتا ہوں اس میں آپ جو ہے وہ ان سے ڈینڈ کا موقع بھی دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ وکلا صاحب کا تمام ڈیٹیل لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک کاشیف رائٹ سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں دیکھیں پہلا کیس ہمارا تھا سیٹس کے حوالے سے اب سیٹس تو ہمیں آپ کہہ لیں کہ واپس مل چکی ہیں تقریبا اگر آپ شیخ زیادہ والی سیٹس اس میں انکلیوڈ کر لیں تو یہ 306 سے قریب سیٹس بن رہے ہیں وہ کلپلیشن سے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں لیکن فیلحال میں شار سی بات کرنا جا رہا ہوں اب آپ نے اپنا پلان طور سے چینگ کیا اب ہماری کوشش ہے کہ سیٹس دیفنیلی بات ہے انکریز تو ہو چکی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سیٹیں جس طرح کہ آپ کہہ لیں کہ نوازشریف میڈیکل کالج میں پہلے ہنڈرڈ سیٹ تھی اس کو فیفٹی کیا گیا تھا اور پھر فائیو سیٹ دوبارہ اس میں انکریز کی گئی تھی تو جو ریمیننگ فورٹی فائیو سیٹس ہیں اب باقی میڈیکل کالجز میں جو سیٹیں کم ہوئے ہیں ان کو بھی ہم دوبارہ سے ریسٹور کریں اب عدالت کے سامنے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی مینز کہ آپ کہہ لیں کہ تھری ہنڈرڈ دکریب آل ریڈی آپ کو مل چکی اور کوشش کریں گے کہ وہ جو آپ کے 287 ڈیکریز ہوئی تھی ان کو بھی کسی نہ کسی طرح واپس لے کر آئیں اس کے لئے ہمارا ایک پلان تو یہ ہے کہ ہم ایک اور پیٹیشن فائل کریں گے اس پیٹیشن میں وہ کوئی ایسا سوڈینٹ ہمارا پیٹیشنر بنے گا جو آپ کہہ لیں کہ پرویجنل لس میں جس کا نام آ چکا ہے اور جو ان سیٹ کی ریڈکشن کی وجہ سے ایفیکٹ کرتا تو ایک تو اس چیز کو ہم لے کے چلنے ہیں باقی بھی انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے ایک دو پلان ہے لیکن فیلحال اس کی ڈیٹیل شیئر نہیں کرتا جیسے ہی آپ کہہ لیں کہ اس حوالے سے کوئی ہم ایمپلیمنٹ کریں گے یا چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے میں آپ سے تمام ڈیٹیل شیئر کر دوں گا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ جو آپ کی آپ کہہ لیں کہ ابھی انہوں نے سیٹس انکریز کرنے کا نوٹفکیشن دیا تھا جس میں آپ کہہ لیں کہ تقریبا آپ کی 306 سیٹس آ جاتے ہیں اگر آپ شیخ زید والی انکلیوڈ کریں تو وہ سیٹس ایک بر سکیور ہو جائیں جب ان کا بقیادہ نوٹفکیشن آ جائے اس حوالے سے چیزیں کنفرم ہو جائیں اس کے بعد ہی نیکس ٹیپ لیا جائے گی اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو سیٹس میں جائے وہ فردر اڈیشن ملے نیکس ٹیپ کلپ میں اس تمام آپ کہہ لیں جو کیس ہے اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں جائے آپ کیا لیں کہ ہم فیسٹ ڈیڈیکچن اور باقی جو چیزیں اب مینشن کر رہے تھے اس حوالے سے بھی پلان کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ضرور کام کریں گے لاہور ہائی کورٹ میڈیکل اور بی ڈی ایس کی نشستیں کم کرنے کا اقدام چیلنج کر دیا گیا عدالت نے ماضی میں معتل کیے گے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کے لائسنس کرنے کی تفصیلات بھی طلب کر لیں طالبہ مریم زبیر خان نے انصاف کی فراہمی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تفصیلات جانتے ہیں عثمان علیہ سے عثمان کیا ڈیٹیلز ہیں آج بلکل لاہور ہائی کورٹ میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی نشستیں کم کرنے ہیں کے حوالے سے جو اقدام ہیں اس کو چیلنج کیا گیا اور طلبہ جو مریم زبیر ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹرز آئیشہ ایک ملک کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی تو ان سے جانتے ہیں ان کا کیا موقف ہے جی بیڑا بتائیے گا کس حوالے سے آپ نے جو پیٹیشن ہے فائل کیا میں نے پیٹیشن اس لیے فائل کیا کہ پہلے جو سیٹس نہیں وہ تھوڑی فور ہنڈرڈ تھیں تھوڑی فور ہنڈرڈ ان فائیو سیٹس نہیں لیکن اب انہوں نے ایک دن میں ایک رات میں تھوڑی ون ہنڈرڈ سیٹس کر دی ہیں اور ایک رات میں ان کو کرنا بنتا نہیں تا ایک جب بچہ ایکزام دیتا ہے اس کو اپنے منٹلی پرپیر کر دے کہ میں نے ان سیٹس میں لائے کرنا ہے تو میرے ایڈمیشن ہو جائے گا لیکن آپ کو ایڈمیشن اوو ایڈمیشن دے دیا آپ کا ریزلٹ آگیا آپ کو پتہ لگے کہ آپ سیکیور ہو آپ کو ایک رات میں پتہ لگتے ہیں نہیں آپ سیکیور نہیں ہوں ون نائٹ آپ کی سیٹس ڈکریز ہو گئی آپ کہاں سے کہاں پر آگئے یہ آپ کی ایک دن کی محنت تو نہیں ہوتی اگر آپ ایڈمیشن کو پرپیر کرنے کے لیے ایڈمیشن کے لیے کر رہے ہو تو آپ بارہ سال سے محنت کر رہے ہو تو ایک سال سے محنت نہیں کر رہے ہو اور آپ کی پرسنٹیج کیا رہی ہے میری پرسنٹیج فسی میں 95 تھی اور اگریگیٹ جو پورا ٹوٹل بنے اس میں 91.6227 پڑتا اور آپ کو بتے یہ پوائنٹ پوائنٹ سے سکس ڈیجٹس ہوتے ہیں پوائنٹس میں جس کی وجہ سے آپ اوپر نیچے ہو سکتے ہو تو کتنا کتنا کلوز اور کتنا کانٹے جھوڑی کا مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کے اندر ہے تو کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ کو کرنی تھی تو آپ ایمڈی کیج سے پہلے آپ بتا دے تھے کہ سیٹس اتنی ہے تاکہ بچہ منٹلی پرپیر نہیں ہوتا کہ میرے ایڈمیشن ہوا ہے یا نہیں اس سے اگر زیادہ کرنا تھا آپ ریزولٹ سے پہلے بتا دیتے ہیں ریزولٹ کے فوراں بات بتا دیتے ہیں لیکن اتنے ایک ون منت بارے ہو تو یہ بچوں کیسے زیادتی ہے ان کو ڈپریشن انزائٹی کا آپ ان کو شکار بنا رہے ہو اتنی سی ایج میں آپ ان کو اتنی ساری چیزیں دے دیتے جا رہے ہو دیتے جا رہے ہو جس کے بلکل طلبان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو بچوں کو ہے بارہ سال کی ان کا محنت ہے اور اچانے سام کر دینا ان کے ساتھ نائنصافی ہے وکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اجا آپ بتائیے گا کورٹ پروسیڈنگ کیا ہوئی کہ اس کو کسا ٹیک اپ کیا گیا دیکھے کورٹ کو آنریبل کورٹ نے تو اپنا بڑا جہاں وہ سچکٹ ویو ہمیں ظاہر کیا ہے آنریبل کورٹ جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ بزد تھی کہ ان کو اس بات کی ڈیٹیل پروائیڈ کی جائے جو 2016 میں جو پرائیوٹ کالوجیز تھے جن کے لائسنسے گئے جنہوں نے اپنے جو مقررہ کردہ سیڈ سے زیادہ بچوں کے اڈمیشن کر کے اور بعد میں وہ جو سارا معاملہ ہوا تھا اس حوالے سے ہمارا موقع یہی تھا کہ پی ایم سی کے اس ایکٹ کی وجہ سے بہت سارے بچے جن کا خواب تھا بیس سال سے پچیس سال سے وہ سٹرگل کر رہے ہیں سیکریفائز کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی پڑھائی پر کانسٹریٹ کرنے کے لئے تاکہ وہ اپنے ایک ایم ہے اس کو گول تو اس وجہ سے جو ان کا جو وہ ڈپرائیو ہو بچوں کا فر رائٹ ہے ہمارا آٹیکل فائی بھی ہے کیس کے حوالے سے مزید تفصیلات مانگ لی گئی ہیں اور اس حوالے سے جو طلبہ ہے ان کا بھی یہ موقف ہے کہ جو سیٹس ہیں جو کم کی گئی ہیں بہت شکریہ آپ کا